اسرائیل اور حماس کے بیچ یدھ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور ان دونوں دیشوں کے بیچ شانتی کی کوئی گنزائش بھی نظر نہیں آ رہی دو مہینے سے زیادہ وقت بیٹنے کے بعد بھی یدھ لگاتار جاری ہے اسرائیلی سینانی گلتی سے حماس کی قید میں موجود تین لوگوں کی ہتیا کر دی ہے جس کے بعد پورے دیش میں حل چل ہے پردھان منتری بنجن من نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت دکھت گھٹنا ہے اور پورا دیش مل کر پیڑتوں کے ساتھ ہے جانکاری کے انصار یرشیلم سے روکر چلائے جا رہی ہیں لگاتار حملوں کے بعد گازہ میں استطیق تناف پون ہو گئی ہے اور لوگ اب شیلٹرز میں چھپنے کے لیے مجبور ہیں تھنڈ اور بارش کے وجہ سے استطیق اور بھی کٹن ہو رہی ہے اسرائیل سینہ کے حملوں میں بندگوں کی موت کی خبر سے پورے دیش میں ہنگامہ مچ گیا ہے ناراض لوگوں نے اسرائیلی سینہ کے ہیڈپورٹرز کے باہر پردرشن کیا اسرائیلی سینہ کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ہوا سب گلتی سے ہوا کیونکہ انہیں لگا کہ بندگ خطرہ ہو سکتے ہیں بتا دے کی ساتھ اکٹوبر سے اسرائیل نے گازہ میں بائیس ہزار سے زیادہ ستھانوں پر بمباری کی اس کے بعد لگاتار ایر سٹرائک جھاری ہے اور اس سے اب تک انیس لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں اس میں سے پچاسی پرتیشت لوگ گازہ کی جنسنکھیا کے حصے ہیں گازہ پٹی میں اس سمیں بارش ہو رہی ہے اور اس سے تھنڈک بڑھ گئی ہے یہاں لوگوں کو یدھ اور بیماری کے بیچ اپنی جان بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے اسرائیل نے یدھ کو روکنے سے منع کر دیا ہے سنیوکتراشٹو سنگھ کی ریپورٹ کے انوصار گازہ میں اب صرف گیارہ اسپتال صحیح ستھی میں ہے اسپتالوں میں مریض کی سنگھیا بہت زیادہ ہے اور وہاں کے ڈاکٹر اور نرس کو کام کا زوردار دواب ہے شہر کے کئی اسپتال، سکور اور ساروجنک امارتوں کو بمباری اور حملوں میں بھاری شتی ہوئی ہے یہ نقصان اتری گازہ ہی نہیں بلکہ دکشنی علاقے میں بھی دکھائی دے رہا ہے اس سمسیہ کو ہندی میں سرال بھاشا میں پیش کر کے یوہا جنتا کے ساتھ جوڑنے کا پریاست کیا گیا موسیقی